بہت مشکلات ہیں اور اس کے لیے ایک سٹیبل گورنمنٹ کا ایک مضبوط سرکار کا بننا بہت ضروری ہے میں جو ہمارے پی ڈی پی کے جو ہمارے لیڈرز ہیں ورکرز ہیں جنہوں نے ہمیں بہت مشکل حالات کے باوجود ووٹ ڈالا ان کی بھی بہت شکر بزار ہوں اور ان سے یہی اپیل کروں گے کہ ہمت نہیں ہانی چاہیے اتار چڑھاواتے رہتے ہیں اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جس طرح سے لوگوں نے ووٹ کیا ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لیے تو جو اس میں گربر کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ لگتا تھا کہ اگر منڈیٹ کچھ مکس ہوگا اگر یک طرفہ منڈیٹ نہیں ہوگا تو پھر اس میں بہت سی شرارتیں ہو سکتی تھی بہت ساری اتھل فتل ہو سکتی تھی اور کہیں نہ کہیں یہاں کے جو لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے کی بات ہو سکتی تھی اس لیے آئی کانگریٹ لیٹ آل آف دیم اسپیشی پیپل اپ جو موید کشمیر جنہوں نے بہت جو ہے سوڈ سمجھ کے ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لیے بھوتی ہے اس کو ان کو آسک اینیتنگ پلیز کو ہے مرم پی ڈی پی دوہ ہزار چودہ میں اٹھائی سکتے ہیں اور دوہ ہزار چوبیس میں تین سکتے ہیں جی جی نائنٹی سکس میں نیشنل کانفرنس سف سیٹے دوہ ہزار چودہ میں سولہ سیٹے اس میں کیا کریں گے آپ لوگوں کی وکٹری ہے لوگوں کی چوائس ہے آپ کو لوگوں کی چوائس جو ان کی مرضی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے جمہوریت پہ تو یہ ہوتا رہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ لوگ جاتے تھے ایک سٹیبل گورنمنٹ اور ان کو لگا نیشنل کانفرنس اور کانگرس جو ہے وہ ہمیں سٹیبل گورنمنٹ دے ستی ہے اور کہیں نہ کہیں بی جی پی کو دور رکھ ستی ہے مجھے لگتا ہے سب سے بڑی وجہ ہے میں کہتے ہوں وہ تو بات کی بات ہے اب کیا ہوا پر میرا یہ ہے کہ جمہور کشمیر کے لوگوں نے ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لئے ووٹ ڈالا جو ان کو لگا کہ نیشنل کانفرنس اور کانگرس ایک گورنمنٹ سٹیبل گورنمنٹ دے سکتی ہے اور بی جی پی کا مقابلہ ڈٹ اور یہاں رکھو ایک شوڑے سے بریک کے لئے خبروں کا سلسل آگے بھی جاری ہے